خوشیاں مل کر منانے کا مزا ہی کچھ اور ہے عید تو نام ہی کٹے ہو کر مسرطیں بانٹنے کا ہے پھر سب سے بڑے مذہبی تہوار پر قوم کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار کون ہے چاند کے ساتھ یہ مزاگ کب ختم ہوگا عبام سوالوں کے جواب مانگنے لگے ہیں عید الفطر سوموار 20 اگست 2012 کو ہوگی ملک ایک چاند ایک اور عیدیں تین تین ایک بار پھر پاکستان میں چاند متنازہ بن گیا اور خوشی کا دن ایک نہ ہو سکا کہیں باقی ملک سے ایک دن پہلے اور کہیں تو دو دن پہلے ہی عید منا لی گی حکومتی سطح پر ملک بھر میں ایک ہی دن عید منانے کے معاملے پر اتفاق رائے کی کوششیں کی جاتی رہیں اور پارلیمنٹ کی کمیٹیوں نے بھی اختلاف رائے کرنے والوں کو آمنے سامنے بٹھایا لیکن نتیجہ تین تین عیدیں عوام سمجھتے ہیں کہ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی چاند کی ارویت پر متفق نہ ہونا بدقسمتی کے سوا کچھ نہیں اور خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں عید منائی گئی گورنر نے روزہ رکھا اور وزیدعالہ نے عید منائی دیرہ اسمال خان میں رات گئے فیصلہ بدلنے پر مولانا فسو رحمان نے بھی نمازی عید پڑھائی ملوچستان کے بعض علاقوں میں بھی عید منائی گئی پشاور کوہات مردان نشہرہ دیرہ اسمال خان اور لکی مروض سمیت خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں نمازی عید ادا کی گئی امیر حیدر خان ہوتی نے وزیر اعلیہ ہاؤس میں نمازی عید ادا کی جبکہ گورنر ہاؤس میں نمازی عید کا اجتماع نہیں ہوا گورنر خبر پختونخواہ نے روزہ رکھا خوشی کے استحوار پر لوگ گلے شکوے کرتے رہے یہاں لوگوں نے چاند دیکھا عید کی اور ہم آج جی اللہ کی مربان سے مقمہ مدینے کے ساتھ شامل ہو گئے انہوں نے بھی ان کا عید ہوتی ہے تو تمام دنیا میں عید دیا ہمارے ہاں باوجود سے پاکستان نے ایک دفعہ متفق کر رات پاس کی ہوئی ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کی بھی عید جو ہے وہ مقمہ مدینے کے ساتھ ہونا جائے درہ اسمال خان کے شہری عید پر تقسیم نظر آئے کچھ نے عید منائی کچھ پیر کو منائیں گے مولانا فضل الرحمان نے درہ اسمال خان میں عید کی نماز پڑھائی مگر بٹی ہوئی عید پر وہ بھی خفا خفا نظر آئے صوبے نے درخواست بھی کی کہ آپ انتظار کی کریں اور سنا ہے کہ انتظار نہیں کیا گیا تو پھر جب صوبے نے فیشنہ کیا تو صوبے کے لوگوں نے اس پر ہاں کر گیا دنیا چاند مسخر کر رہی ہے احکشاؤں کا مشاہدہ کر کے ستاروں کی نئی سے نئی دنیا دریافت کی جا رہی ہے سائنسدان قرائے ارض سے لاکھوں کروڑوں میل دور مریخ پر زندگی کا سراغ لگانے کی جستجو میں لگے ہیں اور تو اور سب سے چھوٹے ذرے گاڈ پارٹیکل تو دریافت کر دیا گیا لیکن اہل پاکستان چاند نظر آنے یا نہ آنے کے تنازے میں پھتے ہوئے ہیں عید نفرتیں مٹانے اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کا مبارک دن لیکن اسے بھی اختلافات کی بھیند چڑھا دیا گیا جب رسول ایک قرآن ایک کعبہ ایک ہے تو پھر ایک عید کیوں نہیں مرکزی حلال کمیٹے کی موجودگی میں خیبر پختنخواہ حکومت نے ایک روز پہلے عید منانے کا اعلان کیوں کیا یہ کیسی کیسی ہے کہ خیبر پختنخواہ کے وزیر اعلیٰ نے عید منائی اور گورنر نے روزہ رکھا جب سائنسی علم کے مطابق چاند افق پر نمودار ہی نہیں ہوا تو اسے کیسے دیکھ لیا گیا چاند جو ہے پمرہ سے سولہ میلٹ تک کا ذہب تھا تو اس لئے چاند پاکستان میں کسی سے نظر نہیں آنے کوئی انکان نہیں چاند جس کی کا تنازعہ صرف عید الفطر پر ہی کیوں جنم لیتا ہے باقی گیارہ اسلامی مہینوں میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا فیصلہ مانا جاتا ہے تو شوال کے چاند پر کیوں نہیں چاند کی رویت پر اعتراض ہمیشہ خیبر پختنخواہ میں ہی کیوں ہوتا ہے کیا یہ خلافات حقیقی ہیں ابھی دیکھا ہم لوگ چاند کے مسئلے پر کھڑے ہوئے ہیں اپنے ممہ کے لئے تو بے انتہا خطرے کی بات ہے چاند بھی جو ہے وہی کوئی پولیٹی سے ایسا ہی ہو گیا اپنے اصافرے جو ہے خیبر پختن میں دکھا جاتا ہے باز حق کے جدید سائنسی آلات کی بجائے انسانی آنکھ پر زیادہ بھروسہ کیوں کرتے ہیں قومی بحضت کو پارا پارا کرنے کی سازش کا ذمہ دار کون ہے وفاقی حکومت اس معاملے میں خاموش اور بے بس کیوں ہے کیا اس میں بھی کوئی سیاسی مسئلہ ہے ان سوالوں کے جواب کون دے گا حکومت، سیاستان، علماء یا پھر جگہسائی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا